خدیم ترین کتاب سر اٹھایا بغاوت کی جائز وجوہ سے لیکن ان کے ساتھی ان کا اچھی طرح سے ساتھ تینے کے قابل نہ تھے ڈیزرٹ کرتے رہے بلاخر وہ گریفتار ہوئے انہیں ختل کر دیا گیا سن ایک سو بیس ہجری میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے سن ایک سو پچاس ہجری میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس تاریخ کو لیکن غالباً ان دونوں تاریخوں کے ماہ بہن سن ایک سو بیس ہجری اور ایک سو پچاس ہجری کے ماہ بہن کسی تاریخ کو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب السیئر اس کی تاریخ دلچسپ ہے امام ابو حنیفہ وہ فقیح ہیں جنہوں نے فتوہ دیا کہ اگر ساری تدبیریں کوششیں ناکام ہو جائیں تو اسلامی سلطنت کے مسلمان حکمران کے خلاب بھی تلوار لے کر مخابلہ بغاوت کیا سکتی ہے دوسرے فقہہ اس طرح کا فتوہ دینے سے جھجکتے رہے بلکہ امام ابو حنیفہ نے فتوہ بھی دیا تو اس کی تردید کے لئے انہوں نے کتابیں لیکھیں بہرحال امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو مبنی کرتے ہیں اس حدیث پر اگر کوئی مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے بزور بدل دے اصلاح کرے اگر بزور بدلنے کا اس کے لئے امکان نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس کے بدلنے کی کوشش کرے سمجھائے گالی گلوج ہی دے اگر اس سے بھی کام نہیں چل سکتا اس کا بھی امکان نہیں ہے زبان کھولے تو اس کی جان جاتی ہے تو کم از کم دل ہی میں اس کو برا سمجھے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے دل میں بھی برا اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں کم از کم دل میں برا سمجھنا یہ ازعف الایمان ہے ضعیف ترین ایمان ہے جسے ایمان کہا جا سکتا ہے یہ امام ابنیفہ کا استدلال تھا دوسرے ایمان جو اس کے خلاف رائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بغاوت نہیں کی جانی چاہیے ان کا استدلال ایک دوسری حدیث تھی وہ حدیث یہ تھی کہ اگر حکمران تمہارے ساتھ عدل کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو اور اگر تم پر ظلم کرتا ہے تو سبر کرو تو ایک معنی میں دو متضاد حدیثیں ملتی ہیں اگر اچھے کہ ان میں تضاد نہیں ہے ہر ایک کا کانٹس بھی ادا دیدہ ہے امام ابنیفہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت ہر چھوٹی سی بات پر حکومت کے خلاف بغاوت کرو وہ شرط لگاتے ہیں اگر ساری کوششیں پور امن وسائل کی ہم اختیار کر چکے اور وہ ناکام ہو گئیں تو پھر اس وقت یہ جائز ہے واجب ہے وہ بھی نہیں کہتے جائز ہے کہ حکمران کے خلاف ہتیار اٹھائے جائیں